بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو غصہ اور شہوت دیا گیا ہے جس سے یہ زیادہ گناہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں تم کو ملیں تو تم بھی گناہ کرنے لگو فرشتے بولے کہ مولا کریم ہم تو گناہ کے پاس بھی نہ جائیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو حکم ربی ہوا کہ اچھا تم اپنی جماعت میں سے اعلیٰ درجے کے پرہیزگار فرشتے چھانٹ لو ان کو غصہ اور شہوت دے دیتے ہیں پھر امتحان ہو جائے گا چنانچہ حروت اور ماروت جو بڑے ہی عبادت غزار فرشتے تھے انتخاب میں آ گئے حق تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں یعنی غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا اور فرمایا کہ تم قاضی بن کر لوگوں کا فیصلہ کیا کرو اور روزانہ اسم آزم کے ذریعہ شام کو آسمان پر آ جایا کرو یہ دونوں ایک مہینے تک ایسے ہی آتے جاتے رہے اتنے عرصے میں ان کے عدل و انصاف کا عام چرچہ ہو گیا اور بہت مقدمے ان کے پاس آنے لگے ایک روز ایک نہائیت حسین و جمیل عورت نے جس کا نام زہرہ تھا یہ ملک فارس کی رہنے والی تھی اس نے اپنے خامت کے خلاف مقدمہ دائر کیا یہ دونوں اسے دیکھتے ہی عاشق ہو گئے اور اس سے برے کام کی خواہش کی اس نے کہا میرا دین کچھ اور ہے اور تمہارا دین کچھ اور اور دین مختلف ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا اور میرا شوہر بھی بہت غیرت مند ہے اگر اسے خبر لگ گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا لہٰذا پہلے تو آپ میرے بت کو سجدہ کرو اور میرا دین اختیار کرو اور پھر میری شوہر کو قتل کرو پھر میں تمہاری اور تم میرے انہوں نے انکار کر دیا وہ عورت چلی گئی مگر ان فرشتوں کے دل میں اس کے عشق کی آگ بھڑک گئی آخر اس سے پیغام بھیجا کہ ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں اس عورت نے کہا سر آنکھوں پر یہ دونوں اس کے گھر پہنچ گئے اس نے اپنے آپ کو عراستہ کیا اور خوب بن سمر کر وہ ان سے بولی کہ یا تو آپ لوگ مجھے اسم آزم سکھا دیں یا میرے بت کو سجدہ کریں یا پھر میری شوہر کو قتل کریں یا پھر شراب پی لیں فرشتوں نے سوچا کہ اسم آزم اسرارِ الہی ہے اس کو ظاہر کرنا بہت ظلم ہے اور بت پرستی کرنا شرک ہے اور نہاک قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے چنانچہ لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں یہ چھوٹا گناہ ہے چنانچہ ان دونوں نے شراب پی لی جب شراب پی کر مست ہو گئے تو اس عورت نے ان سے کہا کہ آپ میرے بت کو سجدہ بھی کرو انہوں نے بت کو سجدہ بھی کر دیا پھر اس عورت نے کہا کہ آپ میری شوہر کو قتل بھی کرو نشے میں دوتھ فرشتوں نے اس کے شوہر کو قتل بھی کر دیا اس عورت نے کہا کہ آپ مجھے اسم آزم بھی سکھا دو تو فرشتوں نے اسے اسم آزم بھی سکھا دیا وہ عورت اسم آزم پڑھ کر اپنی صورت بدل کر آسمان پر پہنچ گئی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے موتسل کیا اور اس کی شکل زہرہ ستارے کی طرح ہو گئی جب ان فرشتوں کا نشہ اترا تو یہ اسم آزم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر بہت شرمندہ اور نادم تھے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے یہ دونوں شام کو میری بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے پھر بھی یہ دونوں شہوت سے مغلوب ہو کر سب کچھ کر بیٹھے اگر انسان سے گناہ سرزد ہوں تو کیا تعجب ہے تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور زمین والوں پر بجائے لانتان کرنے کہ ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے لگے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر یہ دونوں حضرت عدریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شفاعت کے طالب ہوئے حضرت عدریس علیہ السلام نے ان کے حق میں دعائے مغفرت کی بہت دنوں کے بعد حکم الہی آیا کہ ان کو اختیار دیجئے کہ یہ یا تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا حضرت عدریس علیہ السلام نے حروت اور ماروت یعنی دونوں فرشتوں کو حکم الہی پہنچایا انہوں نے عرض کیا کہ یا نبی اللہ دنیا کا عذاب فانی ہے اور آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ تک پاکی رہنے والا ہے ہم کو دنیاوی عذاب منظور ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ جللہ شانوہو نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل شہر کے کونے میں الٹا لٹکا دیں اس کونے میں آگ بھڑک رہی ہے اور یہ قیامت تک اس میں لٹکے ہوئے ہیں فرشتے باری باری سے ہر وقت ان کو کوڑے مارتے ہیں سخت پیاس سے ان کی زبانیں باہر لٹکی ہوئی ہیں یہ عذاب قیامت تک ایسے ہی شدید رہنے والا ہے عزیز دوستو اس حروت اور ماروت کے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ جللہ شانوہو کی بارکاہ میں آجزی اور انکساری سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش مانگتے رہنا چاہئے اور دوستو سیکھنے کے لئے اچھی بات جہاں سے ملے سیکھنی چاہئے ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنے دوست محمد شفیق کو اجازت دیجئے اللہ حافظ